جو شخص ذمہج کے تہنے دیس منوں میں قرآن قرآن کی یہ دو سورتیں پڑھ کے اس کے بعد جو دعا مانتا ہے اللہ اس کی دعا لازم قبول فرماتا ہے اس کی وہ دعا اس عمل کے بعد آسمانوں کو چیزی اللہ کی درگاہ میں پیش ہوتی ہے جی ہاں میں آپ کو بیسے نہیں کہا رہا آپ کو قرآن قرآن کی وہ دو سورتیں بتانے لگا ہوں جن کی بہت زیادہ فضلت ہے یہ کتابوں میں چنہیں جانتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جس طریقے سے آپ نے جو کرنا ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹے سی گزارش ہے تو ظاہر آپ لوگ نے مجھے فیلس بک پر ڈکٹو آپ پر انسٹرگرام پر اتنی محبت دی لیکن جہاں مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ لوگ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل بیران چھوڑا ہوئے ابھی تک آپ لوگ نے اپنی محبت کی نظر میرا یوٹیوب چینل پر نہیں ڈالی جہاں پر میں دن رات میں نے ترکا ہوں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے وہاں پر روزانہ ڈیل ہی اب ویڈیو افلوڈ کرتا ہوں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میں رو پروفائل میں جائیں میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں چلیں آپ جانتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ نے ذلحج کے پہلے دس دنوں میں یا دس راتے میں کسی میں وقت آپ نے یہ عمل کر لینا ہے لیکن شاید یہ ہے کہ آپ کا بزو ہونا چاہیے بے بزو یہ عمل نہیں کرنا چلیں جانتے ہیں اس کا صحیح طریقہ آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے ایک تنہا اور اکیولی جگہ پر چلے گینا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے تیرے تین مرتبہ بروب پاک پر لینا ہے اس کے بعد قرآن کرین کی یہ ایک سورہ مبارکہ سورہ اخلاص اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سورة القوسر اکیس مرتبہ پڑھنی ہے پھر آخر میں آپ نے ایک تصویح اس کی پڑھ کے آپ نے آخر میں دوبارہ تین مرتبہ بروب پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی برگاہ میں دعا مانگنی ہے آپ کی جب بھی حاجت ہو جب بھی تمنا ہو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے آپ کا ہر ایک مسئلہ لازمی حال ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب لازم